بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں نے بنائے ہیں میٹھے چاول متنجن جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جلدی تیار ہو جاتے ہیں تو چلیں چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ چاول بنانے کے لیے ہمیں کیا کچھ چاہیے ہوگا اس کے لیے میں نے یہاں پہ لے لیے ہیں دو کپ چاول ان کو میں نے ایک گھنٹہ ہو گیا اس کو بھگھو لیا ہے دو کپ یہاں پہ ہم نے لے لی ہے چینی جتنی ہم نے چاول لینے ہیں اتنے ہی ہمیں چینی چاہیے ہوگی دودھ لے لیا ہے آدھا کپ یہ تین کلر ہیں فور کلر آپ اپنی مرضی سے جو ایک چاہتے ہیں تو ایک ڈال لیں نہیں تو میں یہاں پہ تینوں کلر ڈالنے لگی ہوں یہ ریڈ ہے گرین اور یلو پانچ سے چھے ادد ہری علاجی اس کو میں نے کھول لیا ہے ڈرائی نٹس چاہیے ہوں گے آپ کو اپنی مرضی سے آپ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لیے ہیں بادام کاجو پستا اور کشمش اور ساتھ میں ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگا کوکنگ آئل پانی کو میں نے پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہوا تھا پانی ابر رہا ہے ہمارا اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے چاول اور چاولوں کو ہم نے ابر لینا ہے بہت زیادہ ہم نے ان کو نرم نہیں کرنا ہے اتنا ہم نے ان کو پکانا ہے کہ اس میں ایک کنی باقی رہ جائے ہلکا سا اس کو ہلائیں گے اور اوپر سے ہم اس کو کر دیں گے کور چاولوں کو تقریباً ایک سے دو اوبال آ چکے ہیں اور چاول ہمارے تقریباً جس طرح کے ہمیں چاہیے تھے بیسے بلکل رڈی ہو چکے ہیں بہت زیادہ ہمیں ان کو نہیں پکانا اب ہم ان کو چاولوں کو ہم نے اس میں سے نکال دیا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے کوکنگ آئل چار سے پانچ کھانے کے چمچ ہمیں یہاں پہ سیرف کوکنگ آئل چاہیے ہوگا اور اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے علاچی اور ان کو ہم نے کر لینا ہے ہلکا سا فرائی فرائی کریں گے اس کو تاکہ اس کی اچھی سی ہشبوانا شروع ہو جائیں علاچی فرائی ہو چکی ہے اب ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے چینی اور ساتھ ہم یہاں پہ شامل کر لیں گے دودھ پانی نہیں ڈال دی میں اس کے اندر دودھ استعمال کر رہی ہوں اور اس کی ہم نے بنا لیں گے چاشنی اس کو ہم پکا لیں گے جب تک کہ یہ تیمیچی سے مائز نہ ہو جائے چاشنی ہماری بن کے بلکل زیار ہے اس طرح کی ہمیں چاہیے تھی کیار ہو چکی ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اس کے اندر ہم نے شامل کر لینا ہے چاول جو کہ ابھی ہم نے اوبال کے رکھے ہوئے کے وہ شامل کریں گے ان کو کریں گے ہلکی ہاتھوں سے میچس صرف دو سے تین دفع ہم اس کو میچس کریں گے خیال کی یہ چاس کی اندر اچھے سے میچس ہو جائے اور فلیم آپ نے یہاں پہ لو کر دینی ہے تاکہ جو چینی ہے وہ چاولوں کے امبر اچھے سے جزب ہو جائے اور آہستہ سستے پکے اور یہاں پہ ہم شامل کر لیں گے ساکھی ڈائی فروٹس اور اوپر سے ہم اس کو پائے دیں گے کھور پانچ منٹ کے لیے ہم اس کو ایسے ہی پکنے دیں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانی اس کے اندر تقریباً خوشک ہو چکا ہے جو چاس نہیں تھی یہ دیکھیں بلکہ خوشک ہو چکی ہے اب ہم نے اس ٹیپ پر کرنا کیا ہے اس کو ہلائیں گے نہیں ہم یہاں پہ ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے فوڈ کلر جو میں نے لیے تھے ان کو میں نے ایک ایک پانی ڈال چمچ پانی ڈال کے اس کے اندر میں نے ان کو مکس کر لیا ہے ان کو مکس کر لیں گے چمچ کر لیں گے دو تینوں جگہ پہ ہم یہ جو کلر ہے یہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے یلو ڈالا ہے اور یہاں پہ میں ڈال دوں گی تھوڑا سا ریٹ چاہیں تو آپ دو تین جگہ پہ آپ ڈال سکتے ہیں اور یہاں پہ میں شامل کر لوں گی گرین کلر اور دوبارہ سے ہم اس کو ہلائے بغیر دم لگا دیں گے تقریباً 8 سے 10 منٹ کے لیے بلکل لو فلیم کے اوپر ہم نے ان کو دم لگانا ہے تقریباً 8 سے 10 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں چاول ہمارے کتنے کھلے کھلے اور کتنے مزے کی تیار ہوئے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ان کو ہم نے کر دینا ہے مکس یہ دیکھیں کیسے کھلے کھلے ہوئے چاول اب ہم نے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایسے مکس کر لینا ہے تاکہ سارے جو کلر ہیں ایک دوسرے کے اندر وہ اچھے سے چلے جائیں یہ دیکھیں یہاں تو یہ ہے رڑ اور یہ دیکھیں تکتے نئے ہی کھلے کھلے مزے کے چاول تیار ہوئے ہیں تو آج کی ہمارے مزے دار سچاول متنجن کلر فول سے دیکھیں کتنے اچھے رڈی ہوئے ہیں مجھے مہت ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئے گی پسند آئی ہوتے سے لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی